بولی وڈ کے جانمہ نے ابینیتہ شاہد کپور اور عشان خٹر کی ماں اور ابینیتری نیلیمہ آجیم اپنے ابینے کے ساتھ ساتھ اپنی نیجی جندگی کے چلتے بھی خوبصورتیوں میں رہی ہیں نیلیمہ آجیم کو ایکٹنگ کے ساتھ ہی رائٹنگ اور کلاسیکل ڈانس میں بھی مارت حاصل ہے انہوں نے کئی ٹی وی سیریلز اور فلموں میں شاندار کام کیا ہے لیکن نیلیمہ کی نیجی جندگی کافی اتار چڑھا اوبری رہی ہے نیلیمہ آجیم تین شادیاں کر چکی ہیں پہلی شادی انہوں نے سال 1979 میں دگج ابینیتہ پنکج کپور سے کی پھر سال 1981 میں بیٹے شاہد کپور کو جنم دیا لیکن پھر دونوں میں انبند رہنے لگی اور پھر سال 1984 میں دونوں نے طلاق لے لیا اس کے بعد نیلیمہ نے سال 1990 میں ابینیتہ راجس خٹر کے شاد دوسری شادی کی تھی اس شادی سے دونوں کا ایک بیٹا ہوا عشان خٹر لیکن یہ شادی بھی نہیں چلی اور سال 2001 میں دونوں نے طلاق لے لیا پھر سال 2004 میں نیلیمہ نے مشہور گائک رضا علی خان سے تیسری شادی کی لیکن نیلیمہ کی باقی دو شادیوں کی طرح ان کی تیسری شادی بھی زیادہ دنوں تک نہیں ٹک پائی اور سال 2009 میں ان کا طلاق ہو گیا اور تیسری طلاق کے بعد سے نیلیمہ اپنی شرطوں پر اکیلے ہی زندگی گجار رہی ہیں